موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں خارت شباس آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز تلنگانہ حکومت میں مسلم نماندگی کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے امکان ہے کہ زفر جاوید مسلم وزیر کے طور پر شامل کر جائیں گے چیف ملیشہ ریوند ریڈی نے گورنر کوٹے سے ایم ایل سی کے لیے دو امیدواروں کی نامذرگی کے لیے زفر جاوید اور پروفیسر کوڑنڈا رام کے نام پیش کی اور گورنر کو ان دونوں ناموں سے کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کا بیکراؤنڈ تعلیم سے زفر جاوید ایک ماہر تعلیم کی حیثت سے ملک کو بیروند ملک میں اپنی پہچان کے حامل ہے اور پروفیسر کوڑنڈا رام بھی ٹیچنگ کمیونٹی میں جانے پہچانے ہیں زفر جاوید کو اگر وزارت میں شامل کیا جائے تو یہ پچیس برس پہلے اپنی ضمیر کے آواز پر تلکوزیشن سے علدگی اور اتنے ہی برسوں سے کانگریس کے لیے خدمات انجام دینے کا صلاح ہوگا سلطان لوم ایڈوکیشن سسائٹی کے سیکریٹری جناب زفر جاوید ہیدرباد کے انتہائی معزز علمی کھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد جناب امجد علی خان مرہوم آئی ایس اپنے دور میں ہیدربادی شرفہ اور عمرہ کی تہذیب کے نمائن دے سمجھے جاتے تھے اور یہ ایک اتفاق بھی ہے اور اعزاز بھی کہ زفر جاوید کے والد کے تمام بھائی ہیدرباد اور انڈین سیویل سرویسز سے وابستہ رہے زفر جاوید نے امریکہ سے وابسی کے بعد 1989 میں سوشل ورکر کی حیثت سے قدم رکھا اور 1990 کے فرصادات میں چار منار ویل فیر سوسائٹی کے پرزم تلے انہوں نے بشیر الدین بابو خان اور غیرس الدین بابو خان اور اپنے ہم خیال انسانیت نواز ساتھیوں کے ساتھ متاثرین کی غیر معاملی خدمات انجام دی وہ تلگو دیشم سے وابستہ ہوئے اور صرف چھ ماہ کی عرصے میں انٹی رامہ راؤ نے انہیں آصف نگر خلق اسیمبلی سے مقابلے کے لیے پارٹی کا ٹکٹ دیا 1999 میں جب چندروا بن ایڈو کی تلگو دیشم پارٹی نے بی جے پی سے الائنس کا اعلان کیا تو زفر جاوید کے مشورے پر جناب بشیر الدین بابو خان نے وزیر تعلیم کے عہدے سے استفادے دیا مگر وہ پارٹی سے وابستہ رہے جبکہ زفر جاوید نے پارٹی سے بھی استفادے دیا 1999 سے اب تک انہوں نے کانگریس کے لیے خاموشی کے ساتھ بیہائنڈ دی کرٹین رہتے ہوئے خدمات انجام دی کانگریس کے خیالت میں ان کی صلاحیتوں کا احساس اور اندازہ رہا الیکشن دوزار چوبیس کے لیے اخیلتوں اور کانگریس کو ایک دوسرے سے خریب لانے میں زفر جاوید نے غیر معاملی رول ادا کیا ایک سیاستدان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خوم کے لیے اپنے سینے میں نرم گوشہ رکھنے والے ایک ماہر تعلیم بھی ہے اور فیڈریشن آف مائنورٹی ایڈکیشنل اسٹیٹیوشنز کے سربراہ کی حیثیت سے غریب اور میڈل کلاس طلبہ کو پروفیشنل کورسز میں داخلہ دلانے میں ان کی گاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکا اسلامی ڈیولپمنٹ بینک جدہ کی انڈین چپٹر کے نیشنل کنوینئر کے حصے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا زفر جاوید حیدرباد کے باوخار نظام کلپ کے صدر بھی ہیں وہ اپنی سادگی انکساری مسلم مسائل سے واقفیت ان کے حل کرنے کے لیے حکمت حملی اور منصوبہ بندی کے لیے ہر طبقے میں عزت اور احترام کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں تلنگانہ کے عوام کو بیچنی سے اس دن کا انتظار ہے جب وہ ایمل سی منتقب ہونے کے بعد ریون تھریڈی وزارت میں شامل کے جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں موسیقی